ہلو اسلام علیکم دوستوں آج ہم الوپیتھک کی ایک ایسی ٹیبلٹ کے بارے میں بات کریں گے جو زیادہ تر جو سر درد کے لیے استعمال کی جاتی ہے پین ریلیف کے لیے استعمال کی جاتی ہے آج کل جو سر درد ہے وہ 98% لوگوں کو ہوتا ہے اور ڈیلی بیسس پہ بھی ہوتا ہے کیونکہ آج کی لائف میں جو سٹریس ہے وہ زیادہ بڑھ چکا ہے لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ سٹریس لینا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کام وہ کام اس کام کی ٹینشن اس کام کی ٹینشن اس کام کی ٹینشن تو یہ ٹینشن لینے کی وجہ سے جو انسان کو سر میں پین ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم آپ کو پتا ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی الوپیتکی ٹیبلٹ لے کے ہم کھا لیتے ہیں تاکہ سر کا پین ختم ہو جائے تو جو میں آپ کو جس ٹیبلٹ کا آج نام لوں گا وہ بہت ہی فیمس ٹیبلٹ ہے جو آپ نے بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی استعمال کی ہی ہوگی تو بات کرتے ہیں اس کے فائدے کیا ہے اور وہ کونسی ٹیبلٹ ہے اس ٹیبلٹ کا نام ہے ڈسپرین یہ آپ لوگوں کو دیکھی ہی ہوگی حالانکہ یوز بھی کی ہوگی اور ہر گھر میں یہ اس وقت موجود ہوتی ہے بہت ہی اچھی اور افیکٹیو میڈیسن ہے اچھے ٹیبلٹ ہیں آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو فوراں ہی آپ کو پین کا ریلیف مل جاتا ہے آپ بلکل سکون میں آ جاتے ہیں اور اسے لینے کے بعد جو آپ کا سردرد ہوتا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے تو دوستوں اسے آپ کیسے استعمال کرتے ہیں کہ اس کو آپ نے دن میں تین مرتبہ بھی لے سکتے ہیں دن میں ایک مرتبہ بھی لے سکتے ہیں دن میں دو مرتبہ بھی لے سکتے ہیں مگر بہتر یہی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اگر آپ اس کو ایک گولی استعمال کر لیں تو انشاءاللہ رات تک جو آپ کا سردرد بلکل مکمل سردرد کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو میڈیسن کے ساتھ آرام کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو دوستوں اس میڈیسن کو جب آپ لیتے ہیں تو خاص خیال رکھئے کہ آپ سونے سے پہلے لیں گے تو بہت اچھی بات ہے یہ سردرد کے لیے ہی نہیں جب آپ کے جسم میں کسی بھی حصے میں درد ہے کاندھے میں درد ہے شالڈرز میں پین ہے ہاتھ میں پین ہے ہر پین کے لیے ریلیف کرتی ہے ہر چیز ہر پین آپ کا سردرد ہو شالڈر پین ہو کاندھے کا درد ہو ہاتھ میں پین ہو ایڈی کے اوپر درد ہو کافز میں درد ہو جسم کی ہر حصے میں کسی بھی جگہ پین ہو تو آپ اس میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں اس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں مگر ایک بات یاد رکھئے گا جو بھی آپ ایلوپیتک کی میڈیسن استعمال کریں تو وہ ڈاکٹر کے ریکمیڈیشن پہ ہی استعمال کیجئے گا اگر آپ کو پتا ہے آپ اگر ڈاکٹر کے ریکمیڈیشن پہ لیں گے تو بہت اچھی بات ہے آپ کوئی بھی ایسی میڈیسن لیں ایلوپیتک کی تو آپ ڈاکٹر کے ریکمیڈیشن پہ ہی لیجئے گا ورنہ ایسے نہ لیجئے گا تو یہ بہتر ہے تو دوستو اپنا لائف سٹائل چینج کیجئے ٹینشن نہ لیجئے اور کوشش کریں اپنا خیال رکھیں اپنی لائف سٹائل کو صحیح کریں ڈائیٹ پلان اچھا رکھیں اور ٹینشن نہ لیا کریں سٹریس نہ لیا کریں انشاءاللہ آپ کو نہ سردرد ہوگا اور نہ آپ کو کسی کی میڈیسن لینے کی ضرورت پڑے گی تو دوستو جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نیو ویڈیوز جو ہیں وہ آپ لوگوں تک جل سے جل پہنچ سکیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ